بالوں کو لمبا کرنے کی، بالوں کو کالا کرنے کی، بالوں کو گھنا بنانے کی ایک ایسی جبردست ریمیڈی آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں دوستوں جس کے کچھ دنوں کے استعمال سے ہی آپ پائیں گے آپ کے بالوں میں گھنا پن آپ کے بالوں کی لمبائی دگنی تیجی سے بندھا اسٹارٹ ہوگی روسی ڈینڈرف کی سمسیا کو حل ہوگا دوستوں اس ایلو ویرا کے جیل سے آپ کو یہاں پر فریش پتی میں سے جیل نکال کر استعمال کرنا ہے یہاں پر آپ کو مارکیٹ والے جیل کا استعمال بلکل بھی نہیں کرنا ہے بینا کیمیکل کا، بینا پریزرویٹیو کا، بینا کوئی کلر، بینا کوئی خوشبو والا یہ جو ایلو ویرا کی پتی میں سے نکلا جیل ہوتا ہے نا دوستوں ایک آجدھی ہے، ایک میڈیسن ہے پورانے سمیسے ہی گوار پاتھا ایلو ویرا کا استعمال بالوں کو گھنا کرنے، بالوں کی لمبائی کو بڑھانے کے لیے کیا آتا جا رہا ہے بالوں کے لیے بیسٹ ہے ایلو ویرا کسی نہ کسی روپ میں آپ کو ایلو ویرا کا استعمال اپنے بالوں کے لیے جرور کرنا ہے آپ چاہیں تو ایلو ویرا کو گرائنڈ کر کے اس کا ہیئر پیک لگائیں آپ چاہیں تو ایلو ویرا کا تیل لگائیں بالوں میں، سبتہ ہمیں دو بار یا پھر آپ چاہیں دوستوں تو آج جو ریمیڈی شیئر کر رہی ہوں اس طریقے سے بھی آپ ایلو ویرا کو لگا سکتے ہیں یادی آپ کے بہت زیادہ بال جھڑ رہے ہیں تو آپ کوئی بھی ہیئر پیک لگائیں گے نا دوستوں تو ہیئر پیک کو لگا کر ہم لوگ آدھا گھنٹا رکھتے ہیں پھر اسے دھونا بھی تھوڑا کٹھین ہوتا ہے نکالنا پڑتا ہے اسے بال بہت زیادہ جھڑ رہے ہیں تو کیول اس ریمیڈی کا ہی استعمال کریں کیونکہ ہیئر پیک میں زیادہ وقت لگتا ہے اور جھڑتے ہوئے بالوں کو دھونے میں تھوڑا سا دھیان رکھیں کہ بال زیادہ ٹوٹنے نہ پائیں آپ اس ریمیڈی کو ضرور ٹرائے کریں یہاں پر کیول پتیوں میں سے میں جیل کو نکال رہی ہوں ویسے آپ چاہیں تو ایلو ویڈا کی پتی کے چھلکے کا بھی استعمال کر سکتے ہیں صرف پتیوں کے ایجے جو کنار ہیں اسے میں نے الگ کیا ہے اوپر کا چھلکہ الگ کر رہی ہوں اور اندر سے جیل نکالتی جانا ہوں یہ دیکھیں اس طرح سے فریش پتی کا جو جیل ہے 100% پیور ہے اور 100% ورک کرے گا سب ہی طرح کے بالوں کے لئے ایلو ویڈا سوٹ کرتا ہے اور سب ہی ایج گروپ والے ایلو ویڈا کو لگا سکتے ہیں ہمارے بالوں کو کنڈیشن کرتا ہے الگ سے کنڈیشنر کی ضرورت نہیں پڑے گی دوستوں ایلو ویڈا ہی اتنا اچھا کنڈیشن کرے گا آپ کے بالوں کو ہائیڈریٹ کرے گا دوستوں کئی بار ہمارے بال بہت روکھے سکھے ہوتے ہیں بے جان سے ہو جاتے نہ تو بھی ہمارے بال بہت زیادہ جھڑتے ہیں ڈرائنیس کے کارن بھی ہیئر فال ہوتا ہے تو یہ آپ کے سکیلپ کو ہیلڈی رکھے گا آپ کے سکیلپ کے پی ایچ لیول کو مینٹین کرتا ہے ایلو ویڈا اور ہمارے سکیلپ کو ہائیڈریٹ کرتا ہے تو آپ کو ایلو ویڈا کا استعمال جرور کرنا چاہیے دھیر سارے پوشکتتو ہوتے ہیں پوشکتتو کی بات کروں تو ویٹامین سی ہوتا ہے ایلو ویڈا میں ویٹامین ای ہوتا ہے جو کی ہمارے سکن کے لئے اور ہمارے بالوں کے لئے دونوں کے لئے بہت سائدے مند ہیں بہت سے لوگ تو ایلو ویڈا کا جوس پیتے ہیں آپ چاہیں تو کسی بھی آئیورویڈک اسٹور سے ایلو ویڈا جوس بھی آج کل ملنے لگا ہے بہت سے لوگ تو فریش پتی کا بھی بنا کر پیتے ہیں پرنٹو آج میں آپ کو بالوں پر کیسے استعمال کناب دیکھ سکتے ہیں چھے سے ساتھ یہ جو لیف ایلو ویڈا کی وہ لی ہے تو یہ جو تازی پتیوں کا جیل ہے دوستو یہ آپ کے بالوں کے لئے کسی وردان سے کم نہیں ہے بالوں سے جڑی ہوئی ساری سمسیاں کو دور کرے گا آپ کے سکیلپ کو ہیلڈی بنانے کے ساتھ ہی ساتھ آپ کے بالوں کی جڑوں کو مضبوط بنائے گا بالوں کی جڑوں کا سٹرانگ ہونا بہت ضروری ہے یعنی ہمارے ہیئر سیل کو اتنا اچھا نریشمنٹ ملے گا اتنے سارے اس میں ویٹامین اور منرل ہوتے ہیں دوستو جو کی شاید اور کسی چیز میں نہ ہوتے ہوں اتنے سارے اس میں ہوتے ہیں اور جب ہمارے ہیئر سیل کو ہیئر فولیکل کو اتنا بڑی پوشن ملتا ہے تو وہ مضبوط ہوتے ہیں اتنا سارا جیل نکالا ہے اب اسے آپ کو بڑی اچھا بلینڈ کرنا یہ اپنے آپ میں اتنا جوسی ہے کہ اسے بلینڈ کرتے سمیں آپ کو الگ سے پانے ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی چاہے تو ساری الویرک کی پتی کو کاٹ سکتے ہیں یہاں پر میں نے کچھ پتیوں کو کاٹ کر دکھایا ہے ایک گرینڈنگ جار لیا ہے اس میں اب آپ کو اسے ڈالنا ہے بڑی اچھا اسے بلینڈ کر لیں شدھ چیزوں کا استعمال کریں جتنا ہو سکے کیمیکل کی چیزوں سے بچ کر رہیں بال خراب ہونے کا سب سے بڑا کارن ہے کیمیکل یکت چیزوں کا استعمال کرنا آپ لوگ خوشبو پہ جاتے ہیں آپ لوگ کلر پر جاتے ہیں یہ نہیں سوچتے کہ اس میں کتنا پریزرویٹی ہوئے اس میں کتنا سارا کلر ملا ہوا ہے کتنی ساری ترہ ترہ کی خوشبو ملی ہوئی ہے تو ان چیزوں کا آپ کو دھیان رکھنا ہے یہ دیکھیں بالکل بھی میں نے اس میں پانی نہیں ڈالا یہ اپنے آپ میں اتنا جوسی ہوتا ہے water content ہوتا ہے الویرہ میں کی ضرورت ہی نہیں ہے الویرہ انٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور ہوتا ہے ہمارے سکیلپ سے روسی ڈینڈرف کو دور کرنے کے ساتھ ہی ساتھ ہمارے سکیلپ میں کسی بھی طرح کا bacterial infection یا fungal infection ہے اسے بھی دور کرتا ہے جون لیٹ کی اس سے بھی دور ہوگی تو الویرہ جو ہوتا ہے دوستوں یہ بہت سے لوگ تو دوستوں جوڑوں کے درد پر بھی الویرہ کی پتیوں کا یہ جو جیل ہے نا اسے لگاتے ہیں حلدی ملا کر لگاتے ہیں یہ بہت اچھا نیچرل پین کلر بھی ہوتا ہے گٹھیا arthritis کے لیے الویرہ کی پتی کو تھوڑا سیکھ کر حلدی ملا کر جوڑوں پر باندھ لیں گھٹنے میں باندھ لیں آپ کے گھٹنے کا درد بلکل گائب ہو جائے گا میں نے ویڈیو شیئر کیا ہے دوستوں یہ دیکھیں اب اسے بنانے کے لیے دوستوں آپ لے سکتے ہیں سرسو کا تیل لے سکتے ہیں یا پھر آپ لوگ ناریل کا تیل بھی لے سکتے ہیں دونوں میں سے جو تیل ہے آپ لوگ لے سکتے ہیں تھن کے موسم میں سرسو تیل استعمال کریں ویسے بھی دوستوں سمیں سمیں پر ہمیں کبھی کبھی سرسو کا تیل کا استعمال جرور کرنا چاہیے جو سرسو تیل ہوتا ہے دوستوں یہ ہمارے بالوں کے لیے بہت فائرے مند ہوتا ہمارے سکیلپ کو ہیلدی رکھتا ہے بہت سارے پوشک تتو ہوتے ہیں مسترڈ آئل میں تو دونوں میں سے جو بھی تیل آپ کے پاس ہے آپ لوگ یہاں پر لے سکیں دو چمچ تیل ڈالا ہے بالوں میں تیل بھی لگ جائے گا اور ہنڈرڈ پرسنٹ پیور ایلو ویرا جیل آپ کے بالوں کو ملے گا کسی طرح کا کسی بھی طرح کا نہ خوشبو کیمیکل کلر پریزرویٹیو نہیں ہے ورک تو یہ ہنڈرڈ پرسنٹ کرے گا اور آپ کو اس کا اثر ایک سے دو بار کے استعمال میں دیکھ جائے گا سبتہ میں دو بار بالوں میں تیل لگانا ہے تو جب بھی بالوں میں تیل لگائیں آپ اس ریمیڈی کو اپلائے کریں آپ چاہیں تو اسے رات بھر لگا کر رکھ سکتے ہیں یعنی آپ کو لگتا ہے کہ میں رات بھر نہیں رکھنا چاہتے ہیں نہیں پسند ہے آپ کو رات بھر رکھنا تو آپ اسے نہانے سے دو گھنٹے پہلے ضرور لگائیں دو گھنٹے لگے رہنے تیل کے جیسا ہے پتلا یہ ہیئر ماسک تو ہے نہیں کہ خوب موٹا ہے آپ کو دھونا پڑے گا اور ایک ویٹامین ای آئل کا کیپسول ضرور ڈالیں آپ دو بھی ڈال سکتے ہیں میں ہاپر کے والے ایک کیپسول کا ہی استعمال کر رہی ہیں ویٹامین ای آئل جو ہوتا ہے دوستوں ہماری توجہ کے لیے ہمارے بالوں کے لیے ہماری صحت کے لیے بھی بہت فائدے مند ہوتا ہے اور یہ ہمارے بالوں کو اتنا اچھا پوشن دیتا ہے دوستوں بالوں میں چمک آتی ہے جو نیچرل شائن ہوتی وہ بالوں میں آتی ہی دوستوں جرور ڈالیں آپ دو کیپسول بھی ڈال سکتے ہیں اور اسے اب آپ کو اپنے بالوں کی جڑوں پر لگانا ہے یہ ایلو ویرا شدھ پلپ نکالا ہمیں ایلو ویرا کا آپ کو نکال کر دکھایا حسوس ہوگا کہ ارے واہ میرے بالوں کا جھڑنا کم ہو گیا تو چلی اب میں بتاتی ہوں اسے کس طرح سے لگانا ہے نہانے سے دو گھنٹے پہلے لگائیں رات بھر بھی لگا کر رکھ سکتے ہیں آپ لوگ بیس ریجل کے لیے تو رات بھر رکھیں نہیں رکھنا چاہ رہے ہیں کئی لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے تو وہ چاہیں تو اسے نہانے سے دو گھنٹے پہلے تو جرور لگائیں تاکہ ایلویر آپ کے سکیلپ کے اندر تک جا سکے اور ہلکے ہاتھوں سے مالش کرنا ہے دونوں ہاتھوں سے ہلکا ہلکا سا لینا کبھی بھی کسی بھی چیز کو چاہے تیل لگائیں ہیئر ماس بلکل ہلکے ہاتھوں سے کریں بال بہت نازک ہوتے ہیں تو اس طرح سے ہلکا ہلکا مساج کرتے ہوئے پورے بالوں کی جڑوں پر لگائیں جو بچے اسے بالوں کی لمبائی پر لگائیں آپ کے بال سلکی شائنی ہوں گے سموث ہوں گے گنجے پن کی سمسیا دور ہوگی نئے بالوں کا اگنا سٹارٹ ہوگا دوستوں ساتھ ساتھ آپ کے سفید بال جڑ سے کالے ہوں گے بالوں میں کالا پناہے گا اور بال آپ کے خوبصورت ہوں گے ویڈیو اچھا لگیں تو لائک کریں ٹپس تھیئیٹر چینل کو